آخری موجزہ آؤں ان کا مطلب کیا تھا آؤں ان کا مطلب کیا تھا پہلے کوشش پھر مدد یہاں پہلے کہاں راستہ بتا دے راستے پہ چلوں تو آسانی کہاں سے آئے گی اللہ سے آئے گی وہی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے صلات اللہ علیہ وسلم یہ بھی بہت اہم ہے من کے بجائے اللہ دینہ کا استعمال بس کسی کا راستہ دکھا دیں من ہوتا ہے کوئی بھی اللہ دینہ ہوتا ہے خاص وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت خواس خواس الخواس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کئی داکھوں انبیاء تھے ان میں سے بہت کم انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان انبیاء کی کئی لمبی لمبی زندگیاں تھیں جیسے ساڑھے نو سو سال علیہ السلام کے لیکن ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو لے کر قرآن نے اپنے اندر درج کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سوا سو سال سے زیادہ عمر تھی لیکن ان کی زندگی کے کچھ منٹ قرآن میں ڈالے گئے ہیں کچھ منٹ پوری زندگی نہیں دیکھیں اگر میں ایک دن کی ریکارڈنگ جو ڈیکٹرز ہونے ہیں ایک دن کی ریکارڈنگ اس کا اگر آپ ٹرانسکرپ بنائے نا تو ساٹھ ستر اسی سو سفے بن جائیں پتہ ہے نا آپ کو تو آپ اندازہ کرو ایک دن کی اگر احادیث ابراہیم علیہ السلام کی چوبیس گھنٹے کی کیا باتیں کی کس سے بات کی کیا ہدایت کی تو قرآن کے بقرہ سے بڑے آپ کو ٹرانسکرپ مل جائے ایک دن کا ڈیر سو سال ان کی زندگی اور اس میں سے کچھ واقعات اللہ تعالی نے چنے کچھ خاص لوگ چنے اور ان خاص لوگیں کچھ خاص لمحات چنے جس کی ہدایت اللہ تعالی نے اس کتاب میں ڈالی تو جب ہم اندازینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو یہ خاص خواس الخواس یعنی خاص سے بھی خاص سے بھی خاص ان کو آپ کسی اور سے کمپیر نہیں کر سکتے جن لوگوں کو اللہ نے خود چنا اپنے کلام میں ڈالنے کے لیے ان کا ایک الگ مقام ہے اور باقی سب الگ مقام ہے یہ اہم کیوں ہے کیونکہ مذہبی سائیکالوجی میں مذہبی نفسیات میں کہانیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا اور جس نے بھی کوئی دین سکھانا ہو وہ کیا سکھا رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہانی بائبل کی اکثریت کیا ہے کہانی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کچھ کہانیاں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے اور کچھ کہانیاں اللہ بتاتا ہے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے لیکن ہمارے دماغ میں آتا ہے کہانی لوگوں کو بڑی اچھی رکھتی ہے تو ہم ساری کہانیوں کو ایک ہی درجے میں بس کہانیاں بنا کے بتا دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ عام سننے والے کے ذہن میں جس قصے کو اللہ نے چنا اور جس قصے کو کسی خطیب نے چنا یا جس واقعے کو اس نے اہم سمجھا اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی یہ سب قصے ہی قصے ہیں فلانے کا قصہ فلانے کا قصہ ایک ہی درجے کا ہے ایک ہی درجے کا کیسا ہو سکتا ہے کسی معرف نے کوئی چیز ریکارڈ کی اور اللہ نے کوئی چیز ریکارڈ کی کبھی آپ اس کو کبھیر کر سکتے ہو نہیں لیکن ہمارے نیریٹیف میں جب آپ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں جب آپ دین کے بارے میں سیکھتے ہیں بچپن سے آپ دین کے بارے میں سنتے آ رہے ہو آپ نے کئی واقعات سنے ہیں اور اس میں سے بہت سارے واقعات قرآن سے ہیں اور بہت سارے واقعات قرآن سے نہیں ہیں لیکن جب وہ بتایا جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایک ہی درجہ کی بات ہو رہی ہے سمجھے بات تو جہاں اللذینہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو قرآن میں بات مذکور ہے نا اس کا ایک خاص مقام ہے یہ کوئی ایسے ہی کوئی شخصیات نہیں ہیں یہ ایسے ہی کوئی لوگ نہیں ہیں سرات من انعمت علیہم سرات اللذینہ انعمت علیہم آگے یہ بھی ابھی ہم نے مانگا کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے ہدایت دیں تو توقع یہ تھی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں اس کی ہدایت دیں ان کا راستہ جن کو آپ پہلے بھی ہدایت دے چکے ہدایت ہی تو مانگی تھی تو ہدایت دیافتہ لوگوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی لیکن ہدایت کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا انعام یعنی ایک تبدیلی لائی گئی ہے کلام کے اندر اس کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے سرات اللذینہ ہدایتہوں کے بجائے سرات اللذینہ انعمت علیہم اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے تو مانگ لی لیکن اب ہمیں پتا چلا کہ اصل ہدایت صرف وہی فالو کر سکتا ہے جس کو آخیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آنی ضروری ہے یہ تحفہ بہت لازمی ہے ہم سب کے لئے اوکے یہ ہو چکا اوکے now i get to the fun part ظاہر کرنے کی جگہ پر خفی رکھنا کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا جن لوگوں پر انام کیا جن لوگوں پر انام کیا بتایا ہے کون لوگ ہیں نہیں بتایا نا یعنی یہ مقام ایسا تھا کہ شاید بتانے کا مقام تھا لیکن جانبوش کر چھپایا گیا ہے ظاہر کرنے کا مقام تھا لیکن خفی رکھا گیا بات سمجھ میں آئی خفی رکھنے سے کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو نہ بتاؤں ذہن میں کیا سوال آتا ہے یہ لوگ کون ہیں کون لوگ ہیں یہ یہ سوال ذہن میں لانا ضروری تھا کیونکہ جب یہ سوال ذہن میں آئے گا تو انسان اس کی تلاش میں نکلے گا جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو اس کو ہدایت ملے گی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہی ہے میں سوال دل میں ڈال رہے ہیں ہمارے انامتہ علیہیم کے ذریعے یہ کون لوگ ہیں کیا کیا تھا کیسے آسانی آئی تھی صرف نام کافی نہیں رہا پھر دوسری بات اگر کہا ہوتا صراطہ ابراہیم مثال کے دور پر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے قرآن کے آلے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے آپ کو اس بات کا علم ہے ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے عیسائی سارے ان کو جانتے تھے یہودی جانتے تھے عرب کے قریش جانتے تھے وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر ہے ابراہیم میں سپائل کا گھر ہے وہ بھی مانتے تھے لیکن ہر ایک کے دماغ میں ایک اور ابراہیم تھا یہودیوں کا ابراہیم کوئی اور عیسائیوں کا ابراہیم کوئی اور اور مشرقین عرب کا ابراہیم کوئی اور اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو پڑھیں بائبل کے اندر آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں پڑھ لیو وہ کوئی اور ہی شخص ہے اگر یہاں ابراہیم کہا ہوتا جس کے ذہن میں ابھی تک کس کا کونسپٹ ہے فرانی ابراہیم کے قصے کا جو بگڑی بھی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی یہاں اس بات کو چھپایا گیا کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے انٹروڈیوز کیا جائے گا جیسے کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نام تو رہ گیا لیکن باقی ساری حقیقتیں بھلا دی گئیں اصحاب القحف کا قصہ آپ جانتے ہیں ہے نا اصحاب القحف قرآن کی آنے سے ڈیر سو یا سوہ سو سال پہلے بہت مشہور رہے تھے بہت زیادہ مشہور پتہ کس لیے مشہور تھے عیسائیت کے ذریعے عیسائی ان کو پادری مانتے تھے ان کے نام پر بورا کنیسہ بنا تھا بورا چرچ بنا تھا یعنی سات پیروں کی عید بنائی جاتی تھی پوری پینٹنگ بنیوی تھی سات لوگ غار کے اندر سو رہے ہیں کتے کے ساتھ اور ان کو کہا گیا کہ یہ باہر نکلے اور انہیں نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی اس لیے بڑے مانے گئے تھے یہ اصحاب القحف اصحاب القحف کے بارے میں قرآن میں پوچھا گیا کہ نہیں اور جب قرآن نے اس بات کا جواب دیا تو واقعی جو قصہ ہوا تھا وہ بیان کیا کہ نہیں اگر اصحاب القحف شروع میں کہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں اصلی قصہ ہوتا یا وہ جھوٹا قصہ ہوتا جھوٹا قصہ ابراہیم کا جھوٹا قصہ موسیٰ کا جھوٹا قصہ عیسیٰ کا جھوٹا قصہ جھوٹے قصے تو سارے موجود تھے اصلی قصہ تو قرآن نے آکے بتایا ہے اس لیے یہاں پر بات کو چھپایا گیا ہے اور جب ظاہر کیا گیا ہے تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے علماء بھی حیران رہ گئے ہم تقریبا انتہا تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ یہ اصل موجزہ ہے نا صورت الفاتحہ کا وہ آخر میں آ رہا ہے غیر المغضوبی علیہم غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیسے کرتے ہیں غیر المغضوبی علیہم عام ترجمہ کیا ہوتا ہے نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا یہ عام ترجمہ ہے ہاں اور نہ جو بھٹ کے ہوئے تھے ٹھیک ہے اچھا جن پر اللہ نے غضب کیا اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں المغضوبی علیہم غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوبن علیہی کہتے ہیں مغضوبن علیہی جس پر غضب کیا جائے دال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے بال اگر میں یہاں آرہا تھا میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی جی پی ایس خناب ہو گیا اور میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کھوم رہا ہوں میں کیا ہوں بال بال اچھا مغضوب والے ہی ہیں جس پر غصہ کیا جائے پہلے اس کو سمجھ لیں اگر میں کہوں اس لڑکے کو سکول میں مارا گیا اکی یا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کو مارا گیا ریسیس میں اور مارا گیا ایسے میں نے کیا واضح کیا کہ ایک نے مارا یا بہت ساروں نے مارا واضح نہیں ہے میں نے واضح کیا کہ اور بچوں نے مارا یا ٹیچر نے مارا یہ بھی واضح نہیں ہے اتنا واضح ہے کہ مارا گیا اور کچھ واضح نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک ہو ہو سکتا ہے بہت ساری ہو ہو سکتا ہے ٹیچر ہو ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس ہو ممکن ہے نا مغتوب علیہم میں جن پر غصہ کیا گیا کیا واضح نہیں ہے کس کا غصہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کا غصہ اہل ایمان کا غصہ سارے فرشتوں کا غصہ بلکہ ان کے اپنے فالوورز کا غصہ قیامت کے دن وہ بھی غصہ کریں گے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا غصہ اگر کوئی ایک غصہ ہوتا تو ذکر کر دیا ہوتا لیکن غصہ اتنی مختلف سمتوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے لئے تعبیر کیا گئی ہے جن پر غصہ کیا گیا دوسری بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کے نہیں کچھ علماء نے اس سے یہ بات بھی اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ان کے ساتھ نہیں کیا غیر الذین غطب اللہ علیہم نا غیر البغضو بھی آلیہم اتنا نے اپنے غصے میں اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا ذکر بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اپنا لیکن پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جس پر غصہ کیا جائے اور جو بھٹکا ہوا ہو گبراہ ہو اس میں فرق کیا ہے چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں میرے دو جو بیٹے تھے جب چھوٹے تھے اماد بڑا اور ولید چھوٹا تو اماد سے میں نے کہا بیٹا یہ کوکیز جو ہے نا یہ نہیں کھانا میں ذرا جا رہا ہوں پانچ منٹ بے واپس آتا ہوں ولید اوپر تھا اماد کچن میں تھا میں نے اماد سے کہا بیٹا تم کوکیز نہیں کھانا اور ولید بھی نہیں کھائے گا اچھا میں بھی پانچ منٹ بے آتا ہوں اچھا میں گیا پانچ منٹ بے واپس آیا دونوں بیٹے کھا رہے ہیں وہ غصہ مجھے کس پہ آئے گا ولید پہ یا اماد پہ کیوں کیونکہ ولید بھٹکا ہوا ہے لیکن اماد وہ اس سے کا مستحق ہے کیوں کیونکہ اماد کے پاس ارن تھا اگر کسی کو پتا ہو وہ پتا ہونے کے باوجود غلط حرکت کرے تو اس پہ کیا آتا ہے غصہ آتا ہے ایک سٹورنٹ ہے جو اس نے کلاس مس کر دی اگزیم سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا کلاس مس کر دی باقی سٹورنٹ آگئے کلاس میں میں نے باقی سٹورنٹ سے کہا دیکھو کل فائنل اگزیم ہے یہ لوگ کوپی فائنل اگزیم کی یہ لوگ کوپی سارے جوابوں کی ہنڈرڈ لینے ہیں کل سب نے اس کے باوجود دو لوگ فیل ہو گئے ایک جو وہاں تھا اور ایک جو بیمار تھا غصہ کس پہ آئے گا مجھے جو بیمار تھا اس حال مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میں تو بھٹکا ہوا تھا اور جو تھا وہاں پہ یا تمہیں جواب بھی دیتی ہے سوال بھی دیتی ہے جواب بھی دیتی تم کیسے فیل ہو گئے تمہارے پاس کیا بہانہ ہے کیا عذر ہے تمہارے پاس جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہا اس پہ کیا ہوگا عذر غیر المغضوبی علیہم سے ان لوگوں کے بعد یہ طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم بھی ہو وہ جانتے بھی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ جانتے بھی ہوں سیدھا راستہ کیا ہے وہ جانتے بھی ہوں کیا کرنا چاہیے علم ہے عمل نہیں ہے علم کے باوجود عمل نہ ہونا المغضوبی علیہم اب سمجھ میں آگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن نے بار بار کیا کہا ہے ان کے پاس بہت علم ہے علم ہے لیکن یہاں یہود کیوں نہیں کہا یہود ہی کہہ دیتے غیر الیاہود ولن نصارہ کیونکہ یہ اصل میں یہود اس کی مثال ہیں مثال ہیں قرآن ہی یہود تمام یہود نہیں قرآن میں اچھے یہود کا بھی ذکر ہے قرآن میں جو مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جانتے بوچھتے غلط کرتے ہیں تب ان کی مثال یہود کی مثال دی جاتی ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جاننے کے باوجود غلط حرکت کرے کیا یہ پھر یہ ممکن ہے کہ وہ المغضوبی علیہم میں شامل ہو سکتا ہے اور اگر یہ واقعی یہود ہوتے تو دعا یہ ہوتی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں یہودی نہ بنا دینا اس کی کوئی ٹک بنتی ہے کوئی سنسری بنتی یہودی تو ویسے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ تو جنیٹک ریلیجن ہے اس میں تو اگر آپ کی نسل نہیں چلی آرہی تو اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں شامل ہونا کوئن چاہتا ہے تو اگر آپ دعا مانگو گے تو دعا ایسی چیز سے مانگو گے جس کا خطرہ آپ کو ہے ان کے راستے یعنی ایسے راستے پر نہ بھٹکوں میں جس میں میں جانتا بھی ہوں اور پھر بھی غلط کروں المغضوبی علیہم اور دوسری طرف ایک اور برا راستہ بھی ہے وہ کیا ہے وَلَا اَضْضَالدین اَضْضَالدین کیا ہے بھٹکے ہوئے یعنی میری نیت صاف ہے میں اچھا کرنا چاہتا ہوں میں صحیح کام کرنا جاتا ہوں لیکن میرے پاس کیا نہیں ہے علم نہیں ہے ایک ہے علم تو ہے عمل نہیں ہے علم ہے عمل غلط ہے دوسری کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے دونوں طرف سے مجھے خطرہ ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں نہیں نہیں تم میں سے کوئی ہوگا لڑکا کہے گا چلو یار ایک لیکچر ہے چلتے ہیں کیا بات ہو لیوں قرآن کے بارے میں نہیں نہیں ایک دفعہ پتہ چل گیا پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے بہتر ہے کہ میں پتہ نہ ہی کرو علم نہ ہو تو پھر مجھے بھٹکا ہی رہنے دو کم از کم ایکسکیوز تو ہے نا کیونکہ ایک دفعہ علم آ گیا تو مغضوب علیہم ہو جاؤں گا میں بالینی خوش ہوں پاتحہ میں کہا ہے نہ تم بچو گے المغضوب علیہم ہونے سے نہ بچو گے بالین ہونے سے یہ ذہن میں بات ہوتی ہے اگر نہ سیکھو تو بچ جاؤں گا بالین نہیں نہیں مجھے نہیں بتاؤ مجھے نہیں بتاؤ اور ہمارے ہاں تو اب بالین کا ایک کلچر پھل چکا ہے اب تو یہ کہہ دیا آپ قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے آپ کو عالم ہو گیا آپ سیکھو گے قرآن قرآن علماء کے لئے ہوتا ہے خود سیکھو گے تو کیا ہوگا بھٹک جاؤ گے فاتحہ نہیں پڑی واقع نہیں پڑی جو قرآن جنات سن کے گزر رہے تھے سن کے مسلمان ہو گے وہ تم نہیں سن سکتے تم گمراہ ہو جاؤ گے جو قرآن عیسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیرات سن کے مسلمان ہو گے جو ساری زندگی مشرق عمر بن خطاب تھے قرآن کو قابعہ کے نزدیک سن کے وہ دل ہل گیا ان کا تم نہیں سن تم گمراہ ہو جاؤ گے ان کے لئے ہدایت تھی وہ تمہارے لئے تھوڑی وہ تو گریجوئیٹ تھے نا کسی عالمی انسٹیٹوٹ سے کیا نانسنس ہے یہ یہ کیسے یہ کیسے تمام انسانیت کے لئے پیغام ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسس نہیں کر سکتے قرآن کا تدبر قرآن کا صحیح فہم اس کے لئے علمی غطہ لگانا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں اس کے لئے علماء کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو کو پڑی نہیں سکتا کسی عالم بنے بغیر زیادتی ہے قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے پیغام تمام انسانیت کے لئے آیا تھا کسی مدرسے کے گریجوئیٹس کے لئے نہیں آیا تھا ان گریجوئیٹس کا مقصد کیا تھا گریجوئیٹ ہو کے باقی لوگوں کے لئے قرآن کو آسان بنانا ایکسیسیبل بنانا ایکسکلوسیو نہیں بنانا تو یہاں غیر المغضوبی میں دونوں طرف علم و عمر اور عمر و عمر دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا ایک اور بات فعل اور اسم والی بات آخری دفعہ فعل ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور اسم کب ہوتا ہے جن پر انام کیا ان کا راستہ جن پر انام کیا فعل ہے یا اسم ہے اور کس سیغے میں ماضی میں جن پر انام کیا لیکن غضب کے مستحق غضب کے مستحق اور بھٹکے ہوئے کیا ہے اسم ہے دونوں دونوں اسم ہے اسم کے بارے ہم نے کیا سیکھا تھا نہ اس کا ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے یعنی یہ خطرہ ایسے لوگ ہر دور میں ہوں گے آنام تعلیم صرف ماضی میں ہے لیکن المغضبِ عالیم ماضی میں بھی تھے حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے اسی طرح ع triggering ماضی میں بھی تھے حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے اسی لئے پوچھا گیا ہے اسی لئے آپ مانگ رہے ہیں اللہ میرے اندر دو خطرات ہیں یا میں اس غلط داستے پر نکل جاؤں گا یا میں اس غلط داستے پر نکل جاؤں گا غیر المغضوبی عالیہم والا بات دی یہ بھی عجیب بات کہی اللہ تعالی نے غصہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن گمراہی میں یہ نہیں کہا جو گمراہ کر دیئے گئے کہا جو گمراہ ہوئے جب گمراہ ہوئے اس کا مطلب بدہ کیا ہے وہ خود ذمہ دار ہیں آپ خوب ذمہ دار ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا اس لئے میں گمراہ ہو گیا وہ ہوتا مضلین اور لفظ عربی کا ضلین ہے آپ خود گمراہ ہوئے آپ کی خود ذمہ داری ہے آپ کو اب علم کی ایکسس تھی آپ نے خود ہی چوئس کی آپ نے خود ہی اختیار کیا کہ آپ نے نہیں سیکھنا اکی اکی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں پھر یہ توازن کی طرف آنگی ہے بہت خوبصورت بات ہے عربی زبان میں اس طرح ہم کہتے ہیں نہ میں نے کھانا کھانا ہے نہ میں نے پانی پھینا ہے نہ اور نہ نہ تو میں یہ کروں گا نہ میں وہ کروں گا تو ہم نہ اور نہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگلیش میں ہم کہتے ہیں neither will I drink nor will I eat neither nor right neither nor اور انگلیش اردو میں کہتے ہیں نہ اور نہ عربی میں کہتے ہیں لا ولا لا هذا ولا هذا یا کہتے ہیں ما ولا ما هذا ولا هذا یا کہتے ہیں ليس ولا ليس هذا ولا هذا یا کہتے ہیں غیر واعو غیر واحذا او هذا مختلف ستائلز ہیں لا ولا ما ولا ليس ولا غیر واعو فاتحہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کیا ہے غیر المغضوبی علیہم لط غیر ولا لا دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں غیر اور لا اب یہ کیوں اہم ہے کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں ہزاروں سال کے شعر میں پورے آدیس کے زخیرے میں پورے یعنی پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے غیر المغضوبی علیہم ولا اس کی کیا اہمیت ہے باسم سائح نے ایک کتاب لکھی تھی یونکہ پی ایش ڈی تھی سے سننکا تھا کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے یونکہ بغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے مو سے نکلنے والے الفاظ ہیں یا ان کے ہاں یہ تمیز نہیں کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے ان کیا کیا یہ سب محمد کا کلام ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے کچھ اسلوب ہے میرا وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹن سمجھ میں آ جائے گا میں ایک طریقے سے ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں وہ ایک دائرہ ہوتا ہے اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں فرس کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوا اور جوابی شکوا یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے میں بھی کوئی کن ہوں کے خاموش رہوں وہ شروع ہو جائے صبح آپ کو فوراں اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کا کلام نہیں ہے ہوگا کہ نہیں میرے بچے انگلیش بولتے ہیں وہ رات کو ابراہیم لنکن کی سپیچ یاد کر کے صبح وہ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھ کے ابراہیم لنکن کی سپیچ بولنی شروع کر دیں مجھے پتا ہوگا کہ اس کا کلام نہیں ہے پتا ہوگا نا یہ کہیں اور سے تم نے یاد کی ہے مجھے تمہارا کلام پتا ہے تمہاری وکیبیلری مجھے پتا ہے جس طریقے سے تم بولتے ہو جس طریقے سے تم جملے کو جوڑتے ہو اس سب کا مجھے علم ہے اور یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں ایسا ہی ہے نا کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے وہ ایکس میسج بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور دوست ہے ٹھرہا میں بھیجتا ہوں اور آپ فوراں کہتے ہیں یہ تم نے نہیں لکھا تھا تم ایسے نہیں لکھتے ہوتے پتا چل جاتا ہے کہ نہیں بات یہ تھی کہ جو حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک طریقہ ہے اگر ہزاروں لاکھوں حدیث جمع ہیں تو اس کا ایک پیٹرن ہے اور قرآن بھی کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے اسی شخص کی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لنگویسٹک سٹیڈی کی تھی کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کیا فرق ہے کیا واقعی کو فرق ہے اور سپیچ پیٹرنز کیا ہیں تو اس میں انہوں نے تقریباً تین سو مثالیں نکالیں کہ قرآن کی جو سپیچ پیٹرن وہ حدیث دو مختلف سپیکرز ہیں واضح ویسٹرن اکیڈیمی یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی ویسٹرن اکیڈی پی ایڈی تھی کہ جو دو سپیکرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور پھر یہ ذائع کیا کہ جو قرآن کا جو سپیکر ہے اس کو وہ اللہ توڑی کہیں گے وہ اللہ مانتے نہیں ہے اکیڈیمی کتاب تھی قرآن کا جو سپیکر ہے وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے اور اس کی پہلی مثال کیا ہے غیر و لا غیر ولا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے سبحان اللہ غیری مغضوبی علیہم ولا ضالین اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کہا ہوتا لَلْمغضوبی علیہم ولا ضالین بات کر بھی سمجھ میں آجاتی لَلْمغضوب علیہم ولا ضالین پھر بھی بات سمجھ میں آجاتی لیکن اتنی چھوٹی سی ایک ایک منفرد اسلوب چھونا جس سے یہ بات واضح کی اوکے مجھے سیمنار کے لیے دیر ہو رہی تھی میں اس طریقہ کر رہا تھا اپنے کپڑے تو مجھے قول کی مجھے دوست مجھے قولی لیکھے جا رہا تھا we're getting late for the seminar I said let me just finish ironing my pants ironing my pants مجھے نہیں باتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے انگلینڈ میں انڈر ویڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کہتا لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں ہر ملک میں بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے لہجہ ہے جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں موسیقی